تو چنطن شویر کانگریس کا آج ہوا ہے اور اس میں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے یہ اپنے درشکوں کو ہم نے دکھایا ہے بتایا ہے اور جان پھوکنے کی کوشش صرف کانگریس میں ہی نہیں کی جا رہی ہے سرکار میں شامل آر جی ڈی خیمے میں بھی حلچل سی مچ رہی ہے کیا وہ حلچل اس خبر کے ذریعہ آپ کو سمجھاتے ہیں راشی پردیش راستری جنتہ دل کاریلے میں جزلہ دکھشو کی بیٹھک کی گئی راجت نیتا جی پرکاش یادوں کے نتری تمہیں ہوئی بیٹھک کے دوران جزلہ دکھشو کو بوت ستر پر صدہ صدہ آبھیان چلانے کو لے کر ہوم وقت دیا گیا ہے ساتھی آنے والے چناؤں میں تیس ویدان سبہ سیٹ جیتنے کا لکش بھی نردھارت کیا گیا ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں راجت کا رہلے میں لمبے دنوں کے بعد تھسا تھس بھیر دکھائی پڑی اور ان سب کے بیچ منج پر بیٹھے راجت کا دکھتر بڑے نیتا کارکرتوں اور نیتاؤں کچھ ساہیت کرتے نظر آئے چاہے راجت کے پردیش 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 پرکاری جو پرکاس نران یادوں ہو یا پھر بھولا یادوں یا پھر کارکاری ادکش سنجا سنگی یادوں سبی نے ایک جونٹ ہو کر راجت کو نئے سیرے سے کھڑا کرنے کی بات نہیں ساپی جی بھی کہا کہ پارٹی کا وزتار ہوگا تب ہی ہم زیادہ سے زیادہ ویدھائکوں کو ویدان سبا بھیج پائیں گے ادھر پردیش راجت کے کارکاری ادکش سنجا سنگی یادوں کا کہنا تھا کہ پارٹی کے نیتاؤں کو زیادہ سے زیادہ سدس بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے ساتھی راجت کے پردیش مہا سچیو سنجے یادوں نے کہا کہ ہم دو ہزار چوبیس کے ویدان سبا چناؤں میں کم سے کم تیس سیٹوں پر چناؤں لڑنا چاہتے ہیں تیس لاکھ ہم لوگ کا لکش ہے جہار کھڑ میں سدس بنانے کا اور بوت لیبل سے ہم لوگ پرارم کریں گے ہم کر دیئے کہ ہمارا جو راشتی ادھیکس لالو پرسات جی کا آدیش ہے سدستہ بھیان کو بوت اسطر تک پہچانا یہ لکش ہم لوگ لے کے چلے ہیں چونکہ ہمارے پرتیپکس پر نیتا تیسو یادب جی کا یہی پھرمان ہے راجت نے اس کارکرم کے ساتھ ہی راجی میں پچیس لاکھ سدست بنانے کا لکش تیہ کر لیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ راجت اپنے ادھشوں میں کس حد تک سفل ہو باتا ہے نیوز 11 بھارت کے لئے راجی سے کیمرہ پرسن دیواشیز کے ساتھ اچھے لال کی ریپو تو راجت کارل میں زلہ دیکھشوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے تیس سیٹ اور چناؤ لڑنے کا لکش نردھاریت کیا گیا ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ آنے والے چناؤں میں راجت جو ہے وہ کنگ میکر کی بھومی کامے ہو یعنی راجت کے بینا کوئی بھی پارٹی سرکار نہ بنا پائے ایسی مضبوط ستیتی میں راجت کو لانا ہے اس بات کو لے کر بھی منتھن ہوئی چرچہ کی گئی ہے سیدھے رکھ کریں گے اجے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لائف جھوڑے ہوئے ہیں ان سے ہی جانے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی بیٹھک کا لبو لبا آپ کیا رہا اجے جس طرح سے جو بیٹھک ہوئی ہے بیٹھک میں جو ٹاسک دیئے گئے کارے کرتاؤں کو ساتھی ساتھ ایک بات بار بار آ رہی تھی تمام نیتاؤں کے زبان سے کہ راجت کنگ میکر کی بھومی کامے آنا چاہتی ہے اور کہیں نہ کہیں لالو پرساد یادو کو ایک بار بیہار ہو یا دیش کی سیاست ہو جس کو ستہ پر پہنچنا ہے کنگ میکر کے روپ میں لالو پرساد یادو کو جانا جاتا تھا تو کیا اسی دور کو پھر سے دورانے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں ساریب جس چنتہ کو آج کانگریس کے لوگ گرڈی میں منا رہے تھے اسی پرکار کی چنتہ راجدھانی رانچی میں آر جی ڈی کے لوگ بھی کر رہے تھے جاہر سی بات ہے راجتک پارٹیاں اس لیے بنتی ہیں کہ وہ ستہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی بھاگی داری دیں اور یہ کہیں سے برا نہیں ہے تمام راجتک دلوں کا یہ فرج بنتا ہے کرتب بنتا ہے کہ وہ اپنے سنگٹھن کا زیادہ سے زیادہ بستار کریں اس میں کسی کو کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے نہ جھارکھن مکتی مورچہ کو نہ کانگریس کو اور نہ آر جی ڈی کو جاہر سی بات ہے آج جب بیٹھا کھوڑی تھی آر جی ڈی کر جالے میں اسی بات کی چرچہ ہوئی کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ نیتا کو بیدھائک بنا کر اپنے بیدھان سواں بھیجیں دیکھیں کہیں نہ کہیں دو ہزار انیس میں جو بیدھان سواں کے چنا ہوئے تھے اس میں کوشی سے کی گئی تھی کہ کم سے کم سات آٹھ بیدھائک آر جی ڈی کے چن کر آئے لیکن ہوا ایک اکلوتا بیدھائک چطرہ سے ستیانال بھگتا جیت کر آئے یہ پارٹی کی ایسی کسک ہے جو ہمیشہ ان کو سالتی رہتی ہے جاہر سی باتیں آج جب بیٹھا کھو رہی تھی تو اسی مدے پر زیادہ فوکس کیا گیا کہ آپ جب تک اپنی طاقت نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا بلکل ویسی ہی چنٹا جیسی چنٹا کانگریز کے لوگ گریڑی میں کر رہے تھے کہ آپ کو بھیق نہیں مانگنا ہے آپ کو اپنی طاقت کو جیادہ سے جیادہ بڑھانا ہے تیس بیدھان سواں سیٹوں پر چناؤ جتنے کا لقش رکھا گیا ہے حالانکہ ابھی دو ہزار چوویس آنے میں وقت ہے فلحال سدستہ ابھیان کو تیز کرنے کی بات کہی گئی ہے کہا گیا ہے کہ پچیس لاکھ کارٹ کرتاؤں کو ہم پارٹی سے جوڑیں یہ پہلی قواعد ہے اور جو پورا کا پورا فریم ورک ہے کہ راج استریہ ہوگا پھر جیلا استریہ ہوگا پھر ہم جیلا کے بعد بلوک میں جائیں گے پنچائت میں جائیں گے گاؤں میں جائیں گے بوہ تک جائیں گے اور وہاں سدست بنائیں گے حالانکہ رجیڈی کی طاقت بے سک بڑی ہے لیکن کئی بر پارٹی کے نیتا اپنی طاقت بھول جاتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آر جیڈی سپرمو ابھی رانچی میں ہے حالانکہ وہ سجابتہ ہے ابھی وہ پسپان گھوٹالین کے معاملے میں عدالتی کروائی کا سامنا کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طاقت وہاں سے بھی نکل کر آ رہی ہے آر جیڈی کے نیتاؤں کے پاس اور پوری کی پوری آر جیڈی کے برے نتاج ہے پرکاس یادوں کی بات کر لیں بھولا پرساد یادوں کی بات کر لیں ان لوگوں کی موجودگی کے وقت تو آر جیڈی کی نیتا زیادہ پھرتی دکھاتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ لوگ پٹنا جاتے ہیں پھر آر جیڈی اسی پٹری پر آ جاتا ہے سستی چھا جاتی ہے حالانکہ نئے ادھاکش آئے ہیں وہ پہلے بیدھائک بھی تھے آر جیڈی کے امید یہ کی جاری ہے کہ جو نئے پردیش ادھاکش آئے ہیں چنکر سنجے سنگھ یادوں وہ پہلے بیدھائک تھے آر جیڈی سے ابھی وہ پر بیدھائک ہیں تو کوشی سے کی جاری ہے کہ وہ پارٹی کو نئی طاقت دیں گے کرکرطاؤں میں نئی ارجہ بھریں گے اور چنتہ یہی ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤ کے پہلے آر جیڈی اپنے آپ میں ایسی طاقت بنا لے کہ کوئی اگنور نہ کرے یادی مہا گر بندھن بھی بنتا ہے سیٹ شیرنگ بھی ہوتا ہے تو آر جیڈی کو اس کے اپنے آر جیڈی کو توجہ ملے جیزاہی طور پر یہ پریاس کیا جا رہا مگر آج ہے جو آپ نے ابھی جواب دیتے ہوئے جو بات کہی میرا اگلا سوال آپ سے وہی ہونے والا تھا مگر بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ جب لالو پرساد یادوں راچی میں رہتے ہیں چارہ گھوٹالا کے مسئلے پر یا جیل میں رہتے ہیں یا ریمز میں تو آر جیڈی نیتاؤں میں کہیں نہ کہیں اورجہ آ جاتی ہے اور کاریلے میں بیٹھک ہونے لگتی ہے نیتا دکھنے نظر آنے لگتے ہیں جھار کھنڈ کے مگر جیسے ہی جو لالو کا کنبا لالو پرساد یادوں یہ جو بڑے نیتا ہے وہ واپس لوٹ جاتے ہیں بیار تو پھر مایوسی چھا جاتی ہے آلم تو یہ ہوتا ہے کئی بار آپ نے بھی خبر دکھائی ہے کہ آر جیڈی کاریلے میں ایک بھی آدمی نہیں ملا آپ جب میڈیا کرمی وہاں پہنچے ہیں تو اس کو کیسے دور کیا جائے گا کہ جو اورجہ ہے وہ برقرار رہے دیکھیں ساری بلکل آجیب سوال آپ نے پوچھا ہے نیو لیوے نے کئی بار خبر دکھائی کہ کیسے جب آر جیڈی کے پور پردیش ادھکش ہوا کرتے تھے بلکل صبح دس سے لے کر پانچ بجے تک کا ہی کارجالے کھلتا تھا آر جیڈی کا ایسا لگتا تھا جسے کی آر جیڈی کا کارجالے کوئی پولٹیکل آفیس نہیں بلکہ راہ سجوالے کا دفتر ہو کوئی پرائیویٹ کارجالے ہو پانچ بجے کے بعد آپ کو وہاں کے کارجالے میں تعلہ بند دکھائی پڑتا تھا لہٰذا کئی پرکار کی کوششیں ہوئیں کڑھواجی بھی سامنے آئی لہٰذا ان کو بدل کر نئے پردیش ادھکش لائے گئے حالانکہ یہ کارجکاری ہیں جو کارجکاری ادھکش بننے ہیں سنجے سنگیادو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ پولٹیکل آدمی ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کیسے پارٹی کو فانکسن میں لانا ہے امید یہی کی جاری ہے کہ پچھلی گلتیاں کم سے کم آر جی ڈی کے نیتا نہ دورائیں اور یہ دی انہیں کنگ میکر بننا ہے تو یقینی طور پر انہیں سڑک پر بھی اپنا وقت بیتانا ہوگا فورچونر گاری اسکارپیو گاری یہ دی تمام بڑی گاریوں سے یہ دی آپ رائنیتی کریں گے آپ کنگ میکر نہیں بن پائیں گے اگر کنگ میکر بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو سڑکوں پر آپ کو پسینہ بہانا ہوگا راج کی جنتہ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ سے جڑے ماملوں کو لے کر راجت گمبیر ہے اور راجت سوال بھی پوچھ سکتی ہے اور ایکٹیو بھی ہے اب انتظار کرنا پڑے گا آج ہے کہ ایسے بدلے ہوئے بدلی ہوئی تصویریں کب دیکھنے کو ملتی بہت شکریہ آج ہے آپ مہتپون جانکاریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہیں آپ کا بہت شکریہ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا